ہمارے آس پاس سماج میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ جو ہمیں پیار کرتے ہیں اور صحیح صلاح دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہر بات میں نسخ نکلنا اور ہمیں نیچا دکھانا ہوتا ہے کئی بار ایسے ویکتیوں کا سامنا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کس پرکار سے ایسے ویکتیوں کا سامنا کیا جائے تاکہ ان سے ہمارے رشتے بھی خراب نہ ہو اور انہیں ان کی اس عادت کا اچھا جواب بھی مل جائے جو بھی دشت پرکار کے ویکتی ہوتے ہیں وہ کمیوں کو دیکھنے اور صدھارنے کے ستھان پر کیول اور کیول دوسرے کے آتما وشواس پر وار کرتے ہیں تاکہ سامنے والا ویکتی پرابہت ہو جائے اور جیون میں سفلتہ حاصل نہ کر پائے اس پرکار کے ویکتیوں سے ہمیشہ ساوڈھان رہنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کیول اپنی اچھا پورتی کے لیے اس پرکار کا ویوہار کر دیتے ہیں آئیے بدھ سنیاسی اور ان کے شش کی یہ کہانی سنتے ہیں کہ یدی کوئی ویکتی آپ کو نیچہ دکھا رہا ہے تو اس سے کس پرکار کا ویوہار کرنا چاہیے کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن دبا دے دوستوں گوتم بدھ کی شکشہ ہر کسی کے جیون کو نئی دشا دے سکتی ہے اگر آپ بھی اسے مانتے ہیں تو کمنٹس میں نمو بدھائی لکھنا مت بھولیے ایک سمیہ کی بات ہے بدھ سنیاسی کے آشرم میں ان کے دو بڑے ہی وچتر شش رہا کرتے تھے دراصل وہ دونوں وچتر اس لیے تھے کہ دونوں کا سو بھاو بلکل ہی الگ تھا جہاں ایک شش کا کام سبھی کے کاموں میں گلتیاں نکالنا اور سبھی کو بنا مانگے بھی صلاح دینا تھا تو وہیں دوسرے شش کا سو بھاو کچھ ایسا تھا کہ یدی اسے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو وہ جواب نہیں دے پتا تھا اور گھنٹو اس بات پر وچار کرتا رہتا تھا دونوں آپس میں اچھے مطر تھے بدھ سنیاسی اپنے ان دونوں ششیوں کے سو بھاو سے اچھی طرح پرچت تھے ایک بار کی بات ہے دونوں میں سے وہ شش جو جواب نہیں دے پتا تھا وہ بدھ سنیاسی کے پاس پہنچا دراصل وہ بہت دکھی تھا بدھ سنیاسی نے جب اس سے اس کی پریشانی کا کارن پوچھا تب اس نے بتایا کہ اس کا اپنا مطر ہی اسے ہر سمیہ نیچہ دکھانے کا کام کرتا ہے اس کے مطر کی اس عادت کو دیکھ کر آشرم کے ان سب ہی بڑے چھوٹے لوگ بھی اسے چڑھاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی ان سب کو اتر نہیں دے پتا ہے نہ ہی اسے وہ طریقہ پتا ہے جس سے ایسے لوگوں کا سامنا کیا جا سکے اپنے ششی کی یہ بات سن کر بدھ سنیاسی مسکرائے اور بولے یہ سمسیاں تو بڑی ہی سرل ہے تم سویم ان سمسیاں کا سامنا کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے تمہیں سویم کی بuddھی کا پریوک کرنا ہوگا ششی نے کہا کہ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں ایسے لوگوں کا سامنا کس پرکار کر سکتا ہوں بدھ سنیاسی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپائے بتاتا ہوں سب سے پہلے اور مکھے اپائے ہے یدی کوئی تمہارا اپمان کرے یا تمہارے وشہ میں کچھ ایسی بات کرے جو تم پسند نہیں کرتے تو تم اپنا بچاو کبھی مت کرو انہیں جو بھی بات کرنی ہے بات کرنے دو تمہیں کوئی آوشکتہ نہیں ہے انہیں یہ سمجھنے کی کہ آخر تمہارے ساتھ یہ سمسیاں کیوں ہے ایسا کرنے سے تم سویم ان کے دوارا بتائی گئی باتوں کو اپنے اوپر لے کر انہیں صحیح صد کر رہے ہو ایسی ستھیتی میں اپنا بچاو کبھی نہیں کرنا چاہیے دوسرا اپائے یدی آپ کے بارے میں کوئی کچھ برا کہہ رہا ہے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ترنت ہی اس پر حملہ کرنے مت لگ جاؤ ایسا کرنے سے آپ انہیں ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر پرشن چنھ لگائے اچانک ان کی باتوں کا جواب دے دینے سے آپ سویم کو ہی ان کی نظروں میں کمزور صد کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے تیسرا اپائے یدی کوئی آپ کو چھوپنے والی بات کہہ رہا ہے یا آپ کو نیچا دکھانے کا پریاس کر رہا ہے تو آپ کو اس پرشن پوچھنا چاہیے اور کارن پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ آپ کے بارے میں اس پرکار سے کیوں بات کر رہے ہیں ایسا کرنے سے اگر ان کی منشا غلط ہوگی تو وہ اپنے آپ ہی شانت ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس آپ کے دوارہ پوچھے گئے پرشنوں کا کوئی اتر ہوگا ہی نہیں یدی اس ویقتی نے آپ کو کارن بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں گلت باتیں کیوں کر رہے ہیں تب آپ کو ان باتوں کا حل اوشی پوچھنا چاہیے کہ آخر کس پرکار سے آپ اپنی کمیوں کو دور کریں یدی وہ صحیح منشا سے آپ کو آپ کی کمی بتا رہے ہیں تو نشچت ہی اس کا نیوارن ان کے پاس ہوگا اداہرن کے لیے اگر کسی نے آپ کو آپ کے کالے رنگ کے لیے ٹوک دیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا بچاؤں نہ کرتے ہوئے ان کی پوری بات کو سنیے اور یہ جانیے کہ کالا رنگ ہونے سے آپ کے کیا کیا نقصان ہے اچانک ان کے اوپر حملہ مت کریے گلت باتیں بلکل مت کریے کہ پلٹ کر انہیں کالا کہنے مت لگ جائیے بلکہ ان سے کارن پوچھئے ان سے یہ کہیے کہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کا رنگ کالا ہے انہیں یہ بتانے کی آوشکتہ بلکل نہیں ہے آپ ان سے پوچھے کہ کیا سچ مچ میرا رنگ بدلا جا سکتا ہے یدی ہاں تو کیسے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتائیے کہ جیون میں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے آپ کا رنگ مہتو نہیں رکھتا ہے یدی مہتو رکھتا ہے تو کیول اور کیول آپ کی محنت اس پرکاروہ ویقتی اپنے آپ ہی چپ ہو جائیں گے کئی بار ویقتی بیکار میں ہی دوسرے ویقتیوں کو ان کے شاریرک بناوٹ یا انیے باتوں کے لیے تانے مارتے رہتے ہیں یہ ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے اپنی کمیوں کو نہ دیکھ کر بھی دوسروں کو ان کی کمیاں بتانے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ پرتی دن کئی لوگوں کو افساد میں بھیج دیتے ہیں اسی لیے ان کو شانت کرانا بھی ضروری ہو جاتا ہے حالانکہ آپ کی پرتکریہ کے لیے پرستیتیاں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں کئی بار کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو مہتوپورن باتیں بتاتے ہیں ایسے میں اگر آپ ان کو جواب دیتے ہیں یا روکتے ہیں تو آپ کا ہی نقصان ہے عام طور پر ہمارے آسپاس تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ادھکار کے ساتھ ہماری کمیوں یا گلتیوں کو ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہمیں ان تینوں طرح کے لوگوں سے الگ الگ پرکار کا ستھتی کے انسار ویوہار کرنا پڑتا ہے پہلے وہ لوگ جو ہم سے عمر اور انبھاو دونوں میں بڑے ہوتے ہیں دوسرے ہمارے برابر کے سہپاٹھی ہوتے ہیں اور تیسرے وہ جن کی عمر اور انبھاو دونوں ہی ہم سے کم ہوتا ہے ایسے سوچ سمجھ کر ہی پرتکریہ کرنی چاہیے عمر میں بڑا اتھوہ کوئی انبھاوی ویقتی جیسے کہ ہمارے ماتا پتا گرو ہمیں کوئی سلاح دے رہے ہیں تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں نیچے دکھا رہے ہیں ان کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے اور جاننے کا پریاس کرنا چاہیے کہ اسے کس پرکار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی منشا ہمارے پرتکبھی غلط نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ ہماری بھلائی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں یدی ہم عمر یا سہپاٹھی کسی بات کو لے کر آپ کو نیچا دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں تو پہلے ان کی بات کو دھیان سے سن لینا چاہیے اور پھر اس پر وچار کرنا چاہیے یدی آپ کو لگتا ہے کہ اس کمی میں صدھار کر کے آپ کی بھلائی ہو سکتی ہے تب ہی کوئی پرتکریہ کرنی چاہیے نہیں تو ان کی باتوں کو بیکار سمجھ کر وہیں پر بھول جانا چاہیے کئی بار بڑے لوگ اپنے سے چھوٹوں کو انبھوہین مانتے ہیں اور ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے وہ ہمیشہ غلط بات کرے گا یدی آپ کا کوئی چھوٹا آپ سے صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے اور وچار کرنا چاہیے کہ کیا اس سے ہماری بھلائی ہو سکتی ہے یدی ہاں تو اسی انسار پرتکریہ کرنی چاہیے یدی نہیں بلکہ وہ نیچے دکھانے کا پریاس کر رہا ہے تو اسے جواب دے کر شانت کرانا چاہیے تب اس ششش نے پوچھا کہ یدی کوئی غلط منشا سے ہمیں نیچے دکھانے کا پریاس کریں تب ہماری کیا پرتکریہ ہونی چاہیے تب بدھ سنیاسی نے بتایا کہ کسی بھی غلط منشا والے ویقتی کو نیچہ دکھانے کے لیے چار پرکار سے ویوہار کیا جاتا ہے مانسک سنتولن سب سے پہلے اپنے مانسک سنتولن کو نیانترن میں رکھنا چاہیے اگر کوئی آپ کے سامنے اُلٹی سیدھی بات کر رہا ہے اور آپ نے اپنا مانسک سنتولن کھو دیا دھیرے نہیں رکھا ایسے میں آپ سویم کو ہی دوشی صد کر رہے ہیں اس لیے کبھی بھی دوسرے دوارہ کہی گئی بری بات تو پر اپنا مانسک سنتولن سب سے پہلے نیانترن کرنا چاہیے یدی اسے سمائے اپنے دھیرے رکھ لیا تو نشچے ہی سمائے آنے پر آپ اسے ویقتی کو بلکل صحیح جواب دے پائیں گے ایسا جواب دیں گے کہ دوبارہ وہ ویقتی آپ کو کچھ نہیں کہے گا وانی پر سنیم کوئی آپ کو نیچا دکھانے والی بات کر رہا ہے تو اس کے بات کو دھہرے پور وقت سن لینا چاہیے اور اپنی وانی پر سنیم رکھنا چاہیے کئی بار ویقتی دوسرے دوارہ کہی گئی بری باتوں پر اپنی وانی کا سنیم کھو دیتے ہیں اور سامنے والے ویقتی کو گالی اتوہ بری باتیں کہنے لگ جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اپنی وانی پر سنیم رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے اوپر کوئی دوش نہیں لگے گا کہیں نہ کہیں سامنے والے ویقتی کو انبھا ہوگا کہ یہ تو مجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کے آگے بولنا ٹھیک نہیں ہے اسے بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس پرکار آپ چپ رہ کر بھی سامنے والے ویقتی کو نیچا دکھا سکتے ہیں اپالنب اپالنب ایک ایسا ویوہار ہے جو کی بدھیمان ویقتیوں دوارہ سب سے ادھک پریوگ کیا جاتا ہے یدی کوئی ویقتی آپ کی بے اجتی کر رہا ہے اور آپ کے بارے میں بری باتیں کر کے آپ کو نیچا دکھانے کا پریاز کر رہا ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں آپ ان طریقوں کا پریوگ کر کے انہیں اچھا جواب دے سکتے ہیں پہلا اس ویقتی کو اونچا دکھا کر نیچا دکھانا کسی ویقتی کو اونچا دکھا کر نیچا دکھانا بڑا ہی سرل ہوتا ہے یدی کوئی آپ کی بے جتی کر رہا ہے آپ کی شاریرک بناوٹ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے یا ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ کی لمبائی بہت کم ہے تو آپ کو اس بات کا اتر کچھ ایسے دینا چاہیے کہ آپ اور آپ کے پریوار کی سب ہی لوگ بہت لمبے ہیں نشچت ہی انہیں جیون کے کسی کشیتر میں مہنت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سفلتا تو آپ کی لمبائی دیکھ کر ہی مل جاتی ہے سنتے ہی وہ ویقتی اپنے آپ میں ہی شانت ہو جائے گا اور دوبارہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہے گا دوسرا اس ویقتی کو نیچا دکھا کر اونچا دکھانا دوسرا ویوہار ہے ویقتی کو نیچا دکھا کر اونچا دکھانا یدی کسی نے آپ کی لمبائی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس پرکار جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کا ویوہار بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اس دنیا میں سب ہی کو اپنا پریوار مانتے ہیں کس کی لمبائی کتنی ہے کس کا رنگ کیسا ہے اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہیں سچ مچ آپ بہت ہی پارک ہی نظر والے ہیں لیکن دوسروں پر دھیان دینے کے ستھان پر یدی آپ سویم پر دھیان دینے لگتے تو آپ اوشیہ ہی وشو کے سب سے جھانی منوشی بن جاتے اتنا سنتے ہی نشتیت ہی وہ ویقتی جھنپ جائے گا اور دوبارہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا چوتھے پرکار کے ویوہار کو ہم پرتی نیوارن کے نام سے جانتے ہیں اس کا ارث یہ ہوا کہ سامنے والے ویقتی نے جو نیوارن آپ کی کمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بتایا ہے آپ اسی بات کو کٹ کر جواب دیتے ہیں مان لیجئے اگر آپ کو کسی نے لمبائی بڑھانے کے طریقے بتائیں طرح کی دوائیاں اور لٹک نے اتیادی جیسے طریقے بتائیں تب آپ کو اس کا جواب کچھ اس طرح دینا ہے کہ یدی آپ نے تھوڑا اور لٹک لیا ہوتا تو نشچت ہی آپ کی ہائٹ اور زیادہ ہو جاتی اور آپ وشو کے سب سے لمبے ویقتی بن جاتے اس پرکار کا جواب سن کر ویقتی کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ یدی ہم نے اسے کسی بات کو لے کر کچھ کہا تو یہ برداشت نہیں کرے گا اور ہماری بے ازتی کر دے گا اس لیے وہ دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا اس پرکار بدھ سنیاسی نے اپنے ششش کو نیچا دکھانے والے ویقتیوں سے ساوڑھان رہنے اور ان کے ساتھ ویوہار کرنے کے اچھے طریقے بتائیں بدھ سنیاسی کی باتوں کو سن کر وہ ویقتی اپنے آپ میں آتما وشواص محسوس کر رہا تھا اس نے بدھ سنیاسی سے وعدہ کیا کہ وہ اس پرکار کے طریقوں کو اپنا آئے گا اور دوسروں کو کبھی سویم کا اپمان نہیں کرنے دے گا دھنیواد دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی اسے اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں